بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے ہماری کلاس نہیں ہو سکی تھی لیکن شہر اللہ آج جو ہے پھر دوبارہ ہم اس کو سلسلے کو جوڑتے ہیں اس سے پہلے ہماری جو ہے چھے پانچ کلاسے ہو چکی ہیں آج چھٹی کلاس ہے ایک اور جو ہے بات میرے ذہن میں آئی کہ اکثر و بیشتر ہمارے ساتھی جو ہے اکثر و بیشتر ہمارے ساتھی جو ہے وہ گھر پہ جا کے یا کم سے کم ایسا ذہن مطلب میموری ایسی ہو گئی کہ یاد نہیں ہو پاتا تو اس کا بھی ایک آسان سلوشن یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے لاغ ایک زمانے میں لاغ ٹیبل استعمال کرتے تھے یہ جو انجنئنگ سے وابستہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب کولم ڈیزائن کرتے تھے تو اس طرح کئی چارٹ آتے تھے لیکن کسی بھی چارٹ کو استعمال کرنے کے لئے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس چارٹ کو کیسے استعمال کریں تو یہ جو ساری پریکٹس ہو رہی ہے اب میں آپ سے ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ ایٹلیس سمجھ تو لیں اس کو چلے آپ نے یاد نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چارٹ کی شکل میں تمام چیزیں آپ کے سامنے ہوں تو آپ کم سے کم پہچان تو سکیں سمجھ تو سکیں کہ یہ ہے کیا تو اس کام کو میں نے اور مزید آسان آپ کے لئے کر لیا کہ اس کو بالکل ایک سمجھ کے حد تک رکھیں یہ تمام چیزیں آپ کے پاس چھے یا سات پیجزیں موجود ہوں گی اس کو کنسلٹ کر کے آپ ترجمے تک پہنچ جائیں بہت ہے کافی ہے یہ یہ ایفرٹ بھی کافی ہے کہ جو سولہ کلاسوں میں انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن ہم نے اپنی بات کا آغاز پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو ریکال کریں کہ ہم نے آغاز یہ کیا تھا کہ کسی بھی جملے کو کمپوز کیا جاتا ہے یا تو وہ فیل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے حرف بداتے خود کوئی مسئلہ create نہیں کرتا اس میں صرف آپ کو معنی یاد کرنے ہوتے ہیں لیکن فیل اور اسم میں جو ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کا مادہ پہچانا جو اکثر ہو گیشتر نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے تین حرف ہی ہوتا ہے اور اس مادے کے پہچاننے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو ہے بنیادی جو بیسک میننگ ہوتی ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن exact word جو ہے exact معنی جو ہے اس وقت تک اخذ نہیں کیا سکتے جب تک کہ اس کا exact وزن یا پیٹر معلوم نہ ہو اسم اس لئے زیادہ جو ہے problem create نہیں کرتا کہ اس کے جو اوزان ہیں بہت limited ہیں البتہ کچھ concept ہیں جو وہ ہم نے فائلی مفہولی اس کے اعراب کے مسئلے ہیں لیکن اکثر اور بیشتر جو ہے اسم مسئلے پہ نہیں کرتا افعال جو ہیں وہ بہت مسئلہ create کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فیل کے اندر جو ہے پہلے تو فیل ماضی جیسے فعلہ اگر تو اس نے کیا اس ایک مرد نے کیا اب اگر recall کریں اس کو ان دو مردوں نے کیا تو کیا کہیں گے فعلہ ان سب مردوں نے کیا فعلو اس ایک عورت نے کیا فعلت ان دو عورتوں نے کیا فعلتا ان سب عورتوں نے کیا فعلتا تو نے کیا تیز بر تعلق جائے گا فعلتا تم دو نے کیا فعلتما تم سب نے کیا فعلتم تو ایک عورت نے کیا فعل تھی تم دو عورتوں نے کیا فعل تُمہ اور تم سب عورتوں نے کیا فعل تُنہ میں نے کیا فعل تُو اور ہم نے کیا فعل نا تو اس میں جو تبدیل ہی آئی ہے وہ آخر میں آئی ہے تیذ برطا یا تا تُمہ تم یا تی تُمہ تُنہ یا تُو یا نا اس سے آپ کو اندادہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیل کس کے متعلق کہا جا رہا ہے کس نے کام کیا تو یہ چودہ اس کو صرف بھی کہتے ہیں یہ جو گردان پوری کرتے ہیں اس کو صرف کہتے ہیں باقی جو قائد ہوتے ہیں ناہ میں آ جاتے ہیں مزارے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی جو ہے شروع میں بھی ہوتی ہے اور آخر میں بھی ہوتی ہے یعنی ثرڈ پرسن سیکنڈ پرسن اور فرس پرسن جو آتے ہیں یا تا الف نون سے لگا کے آتے ہیں اور تسنیہ اور جمع آنے اونہ کا قائدہ جو ہے وہ ایک کرتا ہے یفعلو وہ دو کرتے ہیں یفعلانے وہ سب کرتے ہیں یفعلونہ وہ ایک عورت کرتی ہے تفعلو وہ دو عورتیں کرتی ہیں تفعلانے اور وہ سب عورتیں کرتی ہیں یفعلنا تم کرتے ہو تفعلو تم دو کرتے ہو تفعلانے تم سب کرتے ہو تفعلونہ تو ایک عورت کرتی ہے تفعلینا تم دو عورتیں کرتی ہو تفعلانے اور تم سب عورتیں کرتی ہو تفعلنا میں کرتا ہوں افعلو اور ہم کرتے ہیں نفعلو یہ بنیادی بیسک ہے کہ جس پہ ساری جو ہے یہ سرف کی بنیاد یعنی سرف جو ہے وہ قائم ہے تو ایٹلیز جو ہے اس سے معنی کہ بھئی یہ معنی پہلے یہ دیکھنا کہ یہ ماضی ہے یا موزارے ماضی میں تبدیلی آخر میں ہوتی ہے موزارے میں شروع میں بھی ہوتی ہے اور آخر میں بھی ہوتی ہے یہ بنیاد ہے اب جی دیکھیں شاید جو ہے نا سرف جو ہے وہ ہاں وہ اسٹرکچر یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے انگریزی میں نہیں پائی جاتی even کہ اردو بھی نہیں پائی جاتی جیسے فرض کریں کھایا ہے میں نے کھایا تم نے کھایا اس نے کھایا ہم کیا کیا ہے کھایا تو وہی رہا اس کے آگے جو ہے آپ نے کیا کیا کہ پرو ناؤنس کو ایٹ کر دیا انگلیش میں بھی ہی کل یا شی یا وی وغیرہ لیکن عربی زور میں کیا ہوتا یہ ہی شی آئی وی یہ سب اس کے اندر جو ہے چلا جاتا ہے تو اس کو سرفین اس کو گھمائے جاتا ہے چودہ اس کے اندر اس کے اندر جو ہے فائل بھی جو ہے اندر موجود ہے پرو ناؤنس کی شکل میں ٹھیک ہے چلے دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے last time میں نے بات کی تھی کہ اگر کسی کو روکنا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نہیں مت کرو don't do it تو اس کے شروع میں کیا لگتا ہے لا ملف لا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب باہر لا لگ جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں وہ تین تھیں کوایت کچھ یاد ہے آپ کو جیسے میں لا یفعلو نہیں کہوں گا کیا کہوں گا چلے میں دوبارہ لا یفعل یعنی جہاں پر پیش لگا ہوا ہے جہاں پر وہ ساکن ہو جائے گا نہیں نہیں زور نہیں دیکھیں اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ وہ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے سمپل ایک statement ہے نیگٹوی statement ہے تو اس کو ہم کہیں گے لا یفعلو وہ نہیں کرتا مرضی ہو اس کی لیکن اگر مجھے کہنا ہو اسے نہیں کرنا چاہیے یہ لا تفلو تم نہیں کرتے ہو کتنی برتا کہا ہے تمہیں لیکن اگر مجھے کہنا ہو تم مت کرو تو نفی نیگٹیو میں اور ایمپیرٹیو میں جو فرق ہے وہی ہے فرق کہ اگر کچھ بھی تبدیلی نہ ہو اس کا مطلب ہے وہ جو ہے نفی ہے نیگٹیو سنٹنس اس کے بعد تبدیلی آ جائے تو وہ ہوگا کہ مت کرو ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے یہ میں نے کہا کہ اس کی جو لا لگاتے ہیں شروع میں تو جہاں پر پیش ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ساکن ہو جاتا ہے جہاں پر تصنیہ اور جمع کے نون وہ کیا ہو جاتے ہیں ڈراب ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور جو جمع موننس ہے اس کے نون برقرار رہتے ہیں اس پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ قائدہ ہم نے پڑھ لیا تھا اب جیسے میں کہوں گا یفعلو تو آپ یہ کہیں لا یفعل کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا چلیں بولیں اب میں کہہ رہا ہوں یفعلو تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کرتا ہے اگر ہمیں کہنا وہ نہیں کریں لا یفعل یفعلانے لا یفعلہ نون نہیں آئے گا یفعلونا لا یفعلو تفعلو لا تفعل تفعلانے لا تفعلہ یفعلنا لا یفعلنا اگر میں تفعلنا پہ ہوں تو لا تفعلنا ایجرز رہے گا افعلو لا افعل نفعلو لا نفعل ٹھیک ہے تو یا یوں کر کے لکھا ہوگا یا لکھا ہوگا لکھے ہوئے میں یہ یا نظر آئے گا نون جیسے گرے گا تو یہ یا ایسا نہیں لکھا ہوگا یا اب دیکھیں جیسے اگر آپ نے کی لکھا کہیں پڑا تکتولونا اس کا مطلب ہے وہ تم سب قتل کرتے ہو ٹھیک ہے تشرکونا تم سب تشرک کرتے ہو لیکن اگر ہوگا لا تکتولو دیکھیں نون گرا ہوا ہے تو یہ کیا ہے تم قتل مت کرو بس یہ صرف آپ کو پہچاننا ہے ان ساری چیزوں سے کہ بھائی یہ امر ہے نہیں ہے تاکہ ترجمہ صحیح طور پر آپ کر سکیں بعد ایسے ہوں گے کہ یک دم اگ دم دیکھتے کے ساتھ ہی چھوٹتے کے ساتھ ہی وہ جواب بتا دیں گے good enough اچھا ہے لیکن بعض کو زیادہ غلطی کرتے تو پھر کوئی سارا جو ہے دیکھو یہ ماضی نہیں ہے یہ مزارے نہیں ہے یہ دیکھیں لام علی فلاہ لگا ہوا ہے نون گرا ہوا ہے اس کو پورا جو ہے سسٹیمیٹک چلنا پڑے گا تو یہ طرح جس طرح چاہے آپ کریں اچھا دیکھیں یہ ہو گیا لا یفل میں نے ایک صرف اس کو جو ہے دریا کو کوزے بند کر دیا لا یفل باقی اب آپ کو لا یفل لا یفلا اس طرح ہو جائے گا اگر جو ہے ہمیں اس کو کرنا ہو حکم دینا ہو کہ کرے ہو اس پہ بھی اس کے دو جو ہے نا جیسے ملے کے جیسے اس کے یہ جو پورا چودہ کا جو ہے نا یہ تھرڈ اور فرسٹ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور سیکنڈ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اگر ہمیں کہنا ہو کہ چاہیے وہ کرے سمپل سی بات ہے لام ذر لی لگ جائے گا اور جو وہاں پہ ہوا تھا وہ حسیم ہو جائے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں یفلو تو آپ کہیں لی یفعل ٹھیک ہے چلے یفعلو لی یفعل یفعلانے لی یفعلانے یفعلونہ لی یفعلو تفعلو لی تفعل چاہے کہ وہ کرے تفعلانے لی تفعلہ یفعلنا لی یفعلنا پھر ان دونوں کو چھوڑ دیں سیکنڈ کو اس لئے کہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے اس کا طریقہ کار الگ ہے اس کے بعد آخر ہے افعلو کیا بنے گا لی افعل چاہیے کہ میں کروں نفعلو لی نفعل ٹھیک ہے یعنی تھرڈ اور سیکنڈ تھرڈ کا اور فرسٹ کا قائدہ صرف کیا ہے وہی لا ملف لا والا لیکن لی لگے گا ابھی جو سیکنڈ پرسن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پرسن یا امر حاضر کہتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہ بتا دیا تھا لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہ اس میں علامت مزارے بھی جو ہے وہ ڈراؤپ ہو جاتی ہے یہ بھی گر جائے گا یہ بھی گر جائے گا یہ تصنیہ کا تصنیہ کا یہ 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 ویسی رہے گا اور یہ گر گیا اب دیکھیں یہ فا آئین لام اس کو پڑھ نہیں سکتے اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے اس لئے پڑھنے کے لئے ہم نے کیا کیا علیب زیر ای یا علیب پیش او لگایا اگر فا کلمے پر جو ہے پیش ہوگا تو پیش آ جائے گا ورنہ زیر ہی آئے گا جیسے اکتل تو قتل کر دیکھیں تف علو سے کیا بن جائے گا اف عل چلیں بنائیں تف علو سے کیا بنے گا اف عل تف علانے سے کیا بنے گا اف علا تف علونہ سے کیا بنے گا اف علو تف علینہ سے کیا بنے گا اف علی نون گر گیا نا آخر میں چھوٹی اف علی تف علانے سے کیا بنے گا اف علا اور تف علنا سے کیا بنے گا اف علنا ٹھیک ہے یعنی اب آپ کے ذہن میں ہو لا یفل لا یفل اس طرح لی یفل اف عل اف علا اف علو دوبارہ دیکھیں اف عل اف علا اف علو اف علی اف علا افعلنا یہ جو ہے ردم میں جیسے اس جد اس جدہ اس جدو اس جدی اس جدہ اور اس جدنا یہ جیسے ہے ارکا تو رکھو کر ارکا ارکا ارکاؤ تم سب رکو کرو ارکائی حضرت بریم سے کہا جا رہا ہے ارکائی تو رکو کر ارکا تم دونوں کرو ارکانا تم سب کرو تو یہ کیا ردم میں آ جائے گا افل افلا افلو افلی افلا افلنا یہاں تک سمجھ میں آگے یہ تو سبق وہ ہے کہ جو last time ہم نے اس کو کل لیا تھا کوئی بات پوچھنے دی کلاس کے ماحول کی بجائے جو نا ایک چھوڑا سا جو نا دیکھیں اگر یہ ہے قرآن میں آتا ہے اس کو اس کو اس کو اس کو اس میں جو ہے روانی نہیں ہے الیف لکھا وہ نظر آئے گا لیکن جو ہے حرکت اس کی پڑھی جائے گی ورکاؤ معراکین اور تم رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ الیف بتا رہا ہے کہ یہ امر کا چھوڑی باتیں ہیں انشاءاللہ جب وقت پہ آئیں گی تو بتاوی دوں گا لیکن اس وقت جو ہے جیسے فالا یفلو لا یفل لی یفل افل اگر یہاں تک جی بولا آئین پہ آئین پہ آئین پہ جیسے دیکھیں فرض کریں یہاں پہ ہے تا بودو اب یہ آج کی سبق میں آ بھی جائے گا دیکھیں اس کو امر حاضر بنانا ہے تو پہلے ہم نے یہ گرایا اس کو ساکن کر دیا الیف لگایا اب یہاں پہ پیش ہے نا تو یہاں پہ آ جائے گا او بود تو عبادت کر پھر آئے گا او بودا تم دونوں عبادت کرو او بودو ربکم اپنے رب کی تم سب عبادت کرو ٹھیک وہاں بودو بھی آئے گا پیچھے سے زبر آ گیا تو لیکن او بودو ربکم ربکم آجا سورہ تہاں بھی ہے سورہ تہاں میں سورہ تہاں میں آرہا ہے اس جب ارجائی آرہا ہے سورہ بجر میں ارجائی مولنس کے ساتھ ہے ارجائی دیکھ کے کم سے کم پڑھ سکیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے یفلو مزارے وہ کرتا ہے یا کرے گا لا یفل چاہیے کہ وہ نہ کرے لی یفل چاہے کہ وہ کرے اور افل تو کر ٹھیک اب دیکھیں جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اسی کو جو ہے میں اپلیکیشن کر رہا ہوں کس کے اوپر یہ میں کر رہا ہوں سالاسی مزید فیب ہے چلے ٹھیک دیکھیں یہ جو تھا اس کو ہم کہہ رہے تھے مجرد کیوں کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر فا آئین و لام اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں اضافہ نہیں اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے کیا ٹھیک ہے جیسے فرض کریں اگر یہ ہو نزلا وہ اترا زہبہ وہ گیا دخلا وہ داخل ہوا خرجا وہ نکلا لیکن جیسے ہی اس پہ علف جو ہم نے داخل کیا جیسے ہی ہو گیا افلا سے اخرجا تو اس کے معنی ہوں گے اس نے نکالا ادخلا اس نے داخل کیا جیسے آتا ہے اخرجا یخرجو اخراج لکھا ہوتا ہے ایکزٹ کے نیچے اسی طرح سے انزلا اس کے بعد اور کر لیتے ہیں ادخلا یدخلو ادخال نہیں بولا جاتا ہمارے اتنے قومن نہیں ہے پھر ہے اس کو کر لیتے ہیں آسان سا اکرما یکرمو اکرام بولا جاتا ہے اکرام کرنا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہے اضحاب نہیں بولا جاتا اقبل یقبل اقبال اقبال کرنا جیسے ہوتا ہے ہاں الزما یلزم الزام الزام لگانا اسی طرح یہاں پہ جیسے ہے قبرا یکبر تقبیر بڑا کرنا اللما یعلم تعلیم تعلیم دینا قدر یکدر تقدیر اندازہ کرنا ٹھیک ہے نزلا ینزل تنزیل اتارنا تو یہ ہر ایک جس کا جو مزدر ہے جو ہم نے پہلے لکھا بھی تھا وہی مزدر جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آپ نے ماضی یہ ماضی ہے یہ مظہارے ہے آپ نے نہیں کا قائدہ سمجھ لیا ٹھیک ہے جو اس کو بنا سکتا ہے فرض کریں میں اس کے آگے چاہ رہا ہوں جیسے جیسے میں نے کہا اکرمہ اس نے اکرام کیا یکرمو وہ اکرام کرتا ہے اگر مجھے کہنا ہو وہ اکرام نہ کرے لا یف لا یکرم کہا جائے گا صحیح کہہ رہی ہیں آپ بس صرف کیا ہوگا یہاں پر لا ملیف لا لگایا اور یہ آخر میں ساکن ہو گیا لا یف اس کا کیا بنے گا لا لگایا شروع میں آخر کو ساکن کر دیا تو کیا بن جائے گا لا یف اس کا کیا بنے گا لا یف ٹھیک ہے یتفعلو سے کیا بنے گا لا یتفعل لا یتفعل اس سے کیا بنے گا لا یتفعل اس سے کیا بنے گا لا یفتعل اس سے لا ینفعل اور یہاں پہ کیا بن گیا لا یستفعل سمپل لا ملیف لا لگایا آخر کو ساکن کر دیا چونکہ پیش لگا وا تھا آنے اونہ میں جو ہے نون گر جائے گا ٹھیک ہے لا یف لا یف لا یف لا یتفعل لا یتفعل لا یفتعل لا ینفعل لا یستفعل وہی طریقے کہا رہا ہے دیکھیں اس کے معنی جو ہے نا میں نے پھر بتایا کہ بہت بہت ایکزیکٹ نہیں ہے قریب قریب جیسے اس کے معنی اگر کرنے کے ہیں جیسے یہاں پہ زہبہ وہ گیا تو عزبہ کے معنی وہ لے گیا جیسے میں نے کہا خراجہ وہ نکلا اور یہاں پہ جو کیا ہو جائے وہ اس نے نکالا یعنی یہاں پہ خود کرنا یہاں پہ کروانا پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے بڑی ہی احتمام کے ساتھ احتمام کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر جو ہے کوئی دو پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے آمنے سامنے بالمقابل اس کے معنی بالمقابل کیا ہوتے ہیں اور اس کے معنی باہم ہوتے ہیں مقابلہ جیسے مقابلہ یاد رکھیں مقابلہ جو ہے مصابرت یا مقابلہ یا مجاہدہ یہ کسی کے اگینسٹ کیا جاتا ہے ہو نہیں سکتا ملہو اس کے اگینسٹ کوئی فورس ہونی چاہیے تو یہاں پر جو ہے اس جگہ کے اندر کیا ہے دو پارٹیوں کے اگینسٹ دو پارٹیوں کے بالمقابل ان دونوں میں معنی جو ہیں وہ ہیں کس کے مل جل باہم تواسی بالحق تواسی بسبر اس میں باہم کے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اگر یہاں پر جو ہے جیسے گر جانا تو یہاں پر گرنے کے معنی میں اگر آ سکتا ہے ادھر بھی ایسا ہے یہاں پر جو ہے اگزیکٹ معنی ہے اس طرف علا کے وہ ہوتے ہیں چہنا یا طلب کرنا چہنا یا طلب کرنا جیسے استقبرا اس نے بڑا بننا چاہا تھا نہیں بڑا بننا چاہا ٹھیک ہے یا استقبرا اس نے مغفرت طلب کی یا مانگی اس کے تو بہت ایگزیکٹ نہیں موٹے موٹے معنی ہے لیکن اگر آپ اس کے مزدر بنا سکتے ہیں تو مزدر ہی اصل میں اردو میں استعمال ہو رہا ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت لیکن یہ لا تو بنا کے آپ نے کیا کیا اس کو نہیں بنا دیا اب جو ہے امر غائب تھرڈ اور سیکنڈ تھرڈ اور فرچ پرسن کیسے بنائیں گے کیا ہوگا کیا کرتے تھے ہم اس کے اندر لامزے لی لگاتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا یوفیلو سے لیوفیل یہ کیا بنے گا لیوفائل یہ کیا بنے گا لیوفائل یہ لیتفائل یہ لیتفائل پھر یہ لیفتائل پھر یہ کیا بنے گا لیانفائل اور یہ کیا بنے گا لی یستفئل لی یستفئل اب دیکھیں اس طرح بولیں فعلیفلو لا یفل لی یفل افلا یفعلو لا یفعل لی یفعل فعلیفعلو لا یفعل لی یفعل فعلیفعلو لا یفعل لی یفعل تفعلیفلو لا یفعل لی یفعل افتعالا يفتعلو لا يفتعل لیفتعل انفعالا ينفعلو لا ينفعل لینفعل استفعالا يستفعلو لا يستفعل لیستفعل ٹھیک ہے اب یہ ذرا سا جو ہے جی جو بولیں مجال تقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہاں جی جی ماہ لگتا آپ ٹھیک ہے بہت صحیح کا آپ اچھا دیکھیں اب جو ہے عمر حاضر یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے کیا کیا تھا ہم نے علامتیں دیکھیں آپ یہاں پر علامتیں مزارے گرا دیا ٹھیک ہے آخری والے کو ساکن کیا اور چونکہ اگر دیکھیں سننے میری بات پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو پھر علف لگاتے ہیں زیر کے ساتھ سمجھا ہے آپ کیا کہہ رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب درہ بتائیں اس سے یہ نیچے سے چلتے ہیں یستف ایلو کا عمر حاضر کیا ہوگا بالکل صحیح بلکل صحیح ہے اس لئے کہ یہاں پر ساکن کر دیا اس کو گرا دیا تو یہ بن گیا استف ایل اس کا بنا ہے انفا ایل اس کا کیا بنا افتا ایل اس کا بنا ہے جب اس کو گرایا ہے آپ نے یہاں کو تو اس کے آگے پڑا جا رہا ہے بس تفال تب لگے گا یہاں پہ کیا بن جائے گا تفا تفال جی 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 بلکل لگانے کی ضرورتی نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیا بن گیا تفال یہ کیا بن گیا تفال یہ کیا بن گیا فائل جاہد یہ کیا بن گیا یہ ہٹ گیا فائل اور یہ کیا بن گیا اف ایل اب دیکھیں یہاں پر یہ بات یہاں تک ہے یہاں پر بھی جو ہے اس کو یاد رکھیں کہ ادھر جو زبر اور زیر لگایا تھا یہاں پر ہمیشہ جو ہے زبر ہی لگتا یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ اف ایل ٹھیک ہے یہاں پہ زبر لگتا ہے صرف اور یہاں پر زیر اور پیش لگتا ہے اف ایل دوبارہ بولتا ہوں اف ایل فائل فائل تفائل تفائل افتائل انفائل استفل جہاں پڑ نہیں سکتے وہاں پر الیفزیر یہ لگائیں اور جہاں پڑ نہیں جہاں پڑ سکتے ہیں وہاں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو استفل انفائل افتائل تفائل تفائل فائل فائل اور یہاں پہ بن جائے گا بجائے if کے نہیں یہاں پڑھتے ہیں اف علم اکرم تو اکرام کر ادخل تو داخل ہو جا یہاں تک سمجھ میں آگیا آپ لاؤں گا یہ قرآن میں جب آئیں گے تو میں آپ کو دوبارہ اس کی انیلیسس کرواؤں گا وہی چیز ہے جو ہم نے ابھی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی یہ ہم لا یا فل لیا فل اور افل پڑھ چکے تھے اس کا اپلیگیشن ہم نے کیا ہے مزید فی پر اب دو لفظ یاد کرنے پھر ہم ترجمے پر آ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ دو لفظ ہیں آپ یاد رکھیں مازی مجھول کے دو لفظ ہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے مازی مجھول اور مزارے مجھول یہ دو چیزیں دیکھیں مجھول کے مطلب ہوتے ہیں جہالت سے بنا ہے جیم حالام نامعلوم اس میں نامعلوم مطلب کیا ہے جو اس کو کرنے والا ہے وہ نامعلوم جیسے پیسیو وائز ہم کرتے ہیں پھر ہم بائے کر کے آخر میں کرتے ہیں ہی واس کیلڈ بائے فلاں فلاں ٹھیک ہے نا بائے کر کے کہتے ہیں لیکن اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے جب کسی ایونڈ کو جو ہے جب بہت نمائی کرنا ہوتا ہے اور آپ کو قاتل نہ معلوم کرنے والا معلوم بھی نہیں ہوتا گولی چل گئی آگ لگ گئی فلاں کس نے پتا نہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے فیل پر زور ہوتا ہے کہ وہ کام ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو مجھول کیا ہے پیسیو وائز جیسے قتلہ کی معنی ہوگا اس نے قتل کیا لیکن اگر جو ہے ہمیں کہنا ہو وہ قتل کیا جائے یا قتل کیا گیا تو اس کو ہم کہیں گے یہ جو ہے پاسٹ اور کیا ہے پیسیو اس کو بنانے کا طریقہ انتہائی آسان انتہائی آسان ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا وہ جیسے انگلیش میں نہیں ہے کہ ہیز بین اور ہیڈ بین اور اس بین یا واس بین یا جو اس طرح سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جیسے یہ فعالہ ہے اب دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں صرف اس کو سنیں اس کے پہلے کلمے پر یاد رکھیں پہلے کلمے پر پیش لگتا ہے دوسرے کلمے پر زیر لگتا ہے اور یہ ایز ایز رہتا ہے دیکھیں میں کلمے کی بات کر رہا ہوں پہلے پر پیش دوسرے پر زیر آخری والا ایز ایز رہتا ہے جیسے قطبہ علیکم السیام لکھ دیے گئے تمہارے اوپر جو ہے وہ کیا روزے لکھ دیے گئے قطل الانسانو ماں اکفرا انسان مارا جائے حلا کیا جائے کتنا جو ہے وہ ناشکرہ یہ اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے تو فعالہ اس نے کیا فوئلہ وہ کیا گیا قطلہ اس نے قطل کیا قطلہ وہ قطل کیا گیا صرف یہ اس کی تبدیلی کے لئے سے جو ہے ایکٹیف سے پیسے ہو گیا اور اس کے ساتھ جو مزارے ہے اس کا یفلو ہوتا ہے اس کے اندر پہلے کلمے پر جو ہے پیش دوسرے پر زبر اور تیسرا جو ہے اید ایز رہتا ہے جیسے یزربو وہ پیٹا جائے گا یا جاتا ہے جو بھی ہے یقتلو وہ قطل کیا جاتا ہے یا قطل کیا جائے گا تو یہاں پر فوئلہ اور یفعلو جو ہے وہ آپ یہاں رکھ لیں بس یہ اس کے بعد صرف زغیر جو ہے وہ ختم ہو گئی ختم ہو گئی اس کو اس طرح پڑھتے ہیں فعلا یفعلو لا یفعل لی یفعل افعل فوئلہ یفعلو فوئلہ یفعلو یہ کیورڈ جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے اچھی دریقے سے کس کے اندر یہ والے افعلہ میں ہے کہاں کی بات کر اس کی بات کر رہا ہے نہیں جی بنا دیا وہ کیا گیا وہ کام کیا گیا نہیں افعلہ کے معنی تو اس نے یہ کام کیا جیسے فرض کریں کہ یہاں پہ ہے زہبہ یہ افعلہ ہے اس کے مطلب ہے جیسے یہاں پہ تو ہوگا جیسے فرض کریں یہ ہے خرجہ وہ نکلا ٹھیک ہے نا اب جیسے اخرجہ اس نے نکالا اور اگر اخرجہ کہیں گے تو کیا ہوگا وہ نکالا گیا نکالا گیا کسی کے ذریعے سے ٹھیک ہے جی تو اب یہ کی ورڈز ہیں اس کو یفعلو لا یفعل لی یفعل افعل فوئلا یفعلو یہ اس کو پیس کر دیں کسی جگہ پہ تو یہ صرف زغیر جو ہے یہ آپ نے بند کر لی بنیادی چیزیں کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے سمجھنے کے لحاظ سے صرف قبیر کیا ہے کہ جب فالہ کے چودہ بولیں گے اب آپ نے کہا کھولنا شروع کر دیا فالہ کے چودہ اس کے چودہ اس کے چودہ اس کے جو ہے آٹھ الگ اور چھے الگ پھر اس کے جو ہے چودہ پھر اس کے چودہ یعنی جیسے ہی آپ نے جو ہے بریکٹس کھولنے شروع کر دیئے تو وہ سربے کبیر بن گئی پوری میٹکس آگئے یہ چودہ ہوگی فالہ فالہ فالو اس طرح سے وہ کئی مہینوں تک رٹھواتے ہیں آپ صرف اتنا کر لیں کہ ایٹلیس اس چارٹ کو دیکھ کر جو ہے معنی اخص کر لیں بس ٹارگٹ حاصل ہو گیا آپ کو لیکن اس کو سمجھا ہوا ہو گڑمد نہ ہو ہوتا ہے خیچوڑی پک جاتی ہے خیچوڑی نہیں بنانی آپ نے اس کو سمجھ کے آل رکھنے کوئی سوال ہو تو کلیں پھر ہم ترجمے قرآن شروع کریں گے کون سوال اگر پیش ہو تو یہ جو اس میں ہم نے صرف زیر لگا ہے زیر لگا ہے ہاں ہاں جی جی اگر پیش یہاں پر پیش ہو تو یہاں پر بھی پیش آئے گا جیسے سجدہ یس جدو لا یس جد لی از جد اور اس جد نہیں کہیں گے اس جد کہیں گے پیش آئے گا پھر ابدا یعبدو اس لئے کہ پیش آئے گا یعبدو لا یعبد لی یعبد اعبد خود بخود آپ کے موہ سے نکلے گا اس کے لئے کچھ اور آپ کو میں سوال کچھ غلط بول رہی ہے کوئی اور سوال کرنا ہو تو کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم ترجمے کرنا پہ جائیں آپ کی پسپنی کو سکرنا خلائر کر دوں کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے علیف کے پہ کوئی حرکت نہیں تو این کلمے پہ کیا حرکت ہے ماں تو علیف کو چھوٹیں تیش تیش ہے کہ یہاں کیا لگائیں اسی طرح اشدود بھی ہے ارج این کلمے پہ زیر ہے وہ بھی اگر آپ رکھیں تو علیف پہ وہاں علیف پہ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہوگی حمزہ تلوصل ہے چونکہ اس نے پیشے سے ملاک اس کو نہیں پڑھتے اس نے مل جائے گا جوزے عمومن نائنٹی پرسن لوگ جو ہیں وہاں ہستے ہیں اگر تو پیچھے سے آکے دوبارہ ملاک لیکن یہ سمجھنے کہ بات وہ آرام سے رکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں یہ بنیادی جو انہوں نے سر سے پہلی لکھائی یہ اگر آپ سے ترمی اور صرف ایک ہر ورڈ کی آپ کے پر گردان جو ہے پرس اس میں بس گا جاتے رکھ رہے ہیں وہ اس کی سمجھے ڈائی ہے یہاں بھی ڈائی بن گیا آپ کا بampa زیدہ ڈائی بہت بہت ڈای اس اس کے بعد وہ قرآن کھولنے پر آیت نمبر آج اکیس پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھ چکے تھے آیت نمبر بیس پر وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَاِنْ قَدِيرٌ اب اس کے بعد چلتے ہیں یا یہ یا جو ہے یا یا ایوہا یا ایتوہا یہ حرف ندا کہلاتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اے جیسے مجمع کو خطاب کرتے ہیں اے لوگوں اے بھائیوں وغیرہ تو اسی طرح سے یا ایوہا یا صرف اگر مونس ہوگا تو یا ایتوہا نفس اللہ تو یا ایوہا کے معنی ہوتا ہے اے انناس آپ کو معلوم ہے اردو میں بولا جاتا ہے لوگوں اے لوگوں اب دیکھیں یہ اب آپ کی رینجم ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں آئین با اور دال اس کا مادہ ہے اب ادا ماضی بنے گا یہ دیکھیں اب ادا ماضی نہیں ہے یا عبدو یہ مزاربی نہیں ہے یا عبدو یا عبدانے لا یعبد یہ بھی نہیں ہے لی یعبد یہ بھی نہیں ہے علیف بتا رہا ہے اس حالے کی پڑا نہیں جا رہا عبدو یہ جو ہے عمر ہے اگر کسی نے یہ پہچان لیا کہ یہ عمر ہے اور جمع کا ہے دیکھیں عبدو نون زبرنا آخر میں ڈراؤپ ہو گیا ہے علیف لکھا ہوا ہے پڑا اگر یہ دیکھیں یہ جو بات بتا رہے تھے وہی بتا رہے تھے کہ اگر کسی نے یا ایہو ناس پڑھ کے اور رک گیا فون آ گیا تو اس میں جو ہے پھر وہ پڑھے گا عبدو اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو یا ایہو ناس عبدو ٹھیک ہے نا تو یہ ایسا ہوتا یہ چیزیں مطلب خود بخود جو ہے زبان پہ جیسے ہم جو ہے با اور پا جو قریب قریب مخرج ہیں ان قریب مخرج کو اگر ادا کیا جائے تو اس میں کیا ہوتا روانی نہیں آتی یا قریب المخرج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری زبان چڑھتی نہیں ہے جیسے ہم کن با نہیں کہتے ہیں کم با خود با خود مو سے نکلتا ہے نون کی جگہ پہ اس کی وہ جو ہے ادغام ہو جاتا ہے میم بن جاتا ہے کم با دم با گم بد یہ ساری چیزیں ہیں یا جیسے لب پہ آتی ہے دعا اب لب اور پے پھر با اور پے قریب قریب ہیں تو لب پہ لب پہ ہم کرتے ہیں پڑھتے اس کو ٹھیک ہے نا تو یہ حساب ہے اس کیا سے کہ ملا کے یا ایہو ناس اے لوگو اگر آپ نے پہچان لیا کہ یہ عمر ہے بس تو اس کا مقصد ڈھل ہو گیا کہ آپ پہنچ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے عمر حاضر ہے جمع کا تم سب عبادت کرو پوجو ربکم یہ کم آ چکا ہے کا کم آ کم اپنے رب کی اپنے رب کو پوجو دیکھیں زبر بتا رہا ہے ربکم کہ وہ مفہول ہے بہرحال او بودو ربکم اپنے رب کو پوجو یا اس کی بندگی کرو اللذی کئی مرتا آ چکا ہے جو کہ جس نے یا جو کہ خلقہ الگ ہے کم الگ ہے خلقہ کیا ہے اس کی مادہ کیا ہے خائن لا اور قاف اور یہ سمپل ماضی ہے پوجو اس کو جس نے پیدا کیا کم پھر دوبارہ آ گیا تمہیں اس لئے زمائر کو جو ہم نے باہر باہر پڑھایا تھا وہ تھوڑا سا سامنے رکھنا پڑے گا ہوا 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 یہ ساری چیزیں باہر ہا آئیں گے ہر جملے میں کئی مرتب آئیں گے جس نے پیدا کیا تمہیں واہ اور اللذینہ یہ دیکھیں ملا کے پڑا یہ بھی اللہ حمزت الوصل بن گیا اور ان کو بھی من قبلکم تم سے پہلے قبل پہلے کو کہتے ہیں اردو میں اتنا آسان من قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لا اللہ تاکہ شاید تاکہ یا شاید تاکہ کم پھر آ گیا تم تاکہ تم تتکونا اتنا پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ جو ہے یہ مزارے ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ہے کیا کچھ تبدیلی ہے اس کے اندر کچھ اس کا مادہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے تو یہ ذرا آپ کی رہن سے باہر ہے اس وقت میں اس کو ویسے ہمارے متقی کا لفظ بولا جاتا ہے تاکہ تم جو ہے متقی تے آ گیا اونا آ گیا تاکہ تم تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پریزگار بن جاؤ اس لئے کہ متقی کا لفظ بولا جاتا ہے البتہ اس کی ساخت کیا ہے اس کی انرسس کیا ہے ابھی اس کو چھوڑے سارے دس اس کو رہنے دیں اس کو اللذی دیکھیں ایک ہی بات ہے اس کا مطلب جیسے ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں تم تمہاری چیزوں کی حفاظت کرو ہم کہیں تم اپنی چیزوں کی حفاظت کرو مراد تمہاری ہوتی ہے تم اپنی چیزوں کی حفاظت کرو ہم کہتے ہیں اس طرح سے اس کو ٹھیک ہے نہیں تو یہ یہاں پر تم پوجھو اپنے رب کو یوں نہیں کہیں کہ تم پوجھو تمہارے رب کو یعنی اپنے رب کو تاکہ تم اور کہاں کہیں من کبلے کم تم سے پہلے یہاں پر ڈاریٹ آجاتا ہے ٹھیک ہے اپنے سے پہلے نہیں کہتے تم سے پہلے چلے آگے اللذی ابھی آیا کیا مطلب ہوا وہ جو یا جس نے کے دیکھیں جعالہ مادہ بتا ہے ٹھیک ہے فعل ماضی ہے وہ جس نے بنایا بنایا اب یہ لامزر لی یا لامزر اللہ جیسے ہم کہتے ہیں لِلَّا اللہ کے لئے جس نے بنایا لَكُم لِكُم نہیں کہتے ہیں لَكُم کہتے ہیں اس لئے کہ ردم کے لحاظ سے یہ صحیح لگ رہا ہے لَكُم کیا مطلب ہوا تمہارے لئے جس نے بنایا تمہارے لئے کیا بنایا زمین کو زمین کو بنایا کیا بنایا فراشم یہ لفظی بلے تھا فرش ہمارے اردو میں یہی سے آیا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بنایا بچھونا یا فرش وَسَّمَا اور آسمان کو بِنَا چھت اور آسمان کو جو ہے اس نے چھت بنایا یہ سمہ یہ جو ہے چل رہا ہے سمہ بِنَا یہ سارا اسم چل رہا ہے وَا اور اب دیکھیں اب اس کو پہچاننے ہیں پہلے مادہ بتائیں اس کا نون زے اور نام مجرد ہے مدید فی ہے کیسے پہلے چل رہا ہے دیکھیں دیکھیں مزید فی ہے پہلا ہے اف اللہ کے وزن پہ جیاں وَاَنزَلَا اور اس نے اتارا اگر یہ نزالہ ہوتا ہے خود بخود تلالے کی یہاں پہ آگیا یہ مزید فی علف آگیا اس نے اتارا اس نے اتارا اس نے نازل کیا وَاَنزَلَا اس نے اتارا مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَا مَا کہتے ہیں پانی مَا ان پانی کو کہتے ہیں اس نے اتارا آسمان سے پانی فَا اب دیکھیں اخرجہ سب سے پہلے جب بھی کچھ انیلیسز کریں سب سے پہلے اس کا مادہ تلاش کریں خَا رَا اور جیم لیکن اس کے آگے آگیا علف یہ مزید فی بن گیا جب پہلے آپ پہچانے کے مادہ کیا ہے پھر مجرد مزید فی ہے پھر جائیں ماضی ہے مزار ہے آگے چلیں پھر اس کے لئے آسے پس اب دیکھیں اخرجہ خرجہ خود نکلا اخرجہ اس نے نکالا پھر اس نے کیا کیا نکالا بے ہی اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے مِنَ السَّمَارَاتِ سمر کس کو کہتے ہیں فلوں کو مِنَ السَّمَارَاتِ پھلوں میں سے انہی سارے پھل ایک ساتھ نہیں نکال دیا اپنے حساب ستمانے کے اعتبار سے رسکن رس کے طور پہ کس کے لئے لکم تمہارے لئے تمہارے لئے رس کے طور پہ فا پس اب دیکھیں پہجانے جو پڑا ہے لَا تَجْعَلُو کچھ نظر آرہے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں یہ آگیا ہے نہیں ہے نہیں کیسے پتہ چلا لَا شروع میں لگاو ہے آخر میں نون ڈراؤپ ہو گیا لَا تَجْعَلُ لَا تَجْعَلَا لَا تَجْعَلُو پس تم مَت بناو مَتْ ٹھہراؤ یا مَتْ بناو لِلَّهِ اللہ کے لئے یعنی اللہ کے لئے جو ہے مَتْ ٹھہراؤ آگے بڑھا دیں فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ پس مَتْ بناو اللہ کے لئے اگلی پیل نکالیں اندادن دیکھیں اردو میں جو ہے نِدھ کا لعوت بولیا تھا اچھی اردو میں نِدھ کے معنی ہوتا ہے مخالف یا ہمسر کے معنی میں برابر اندادن تو تم مَتْ ٹھہراؤ اللہ کے بالمقابل اللہ کے ہمسر وَا اور انتم تم تعلمون یہ تو بالکل پہچھا رہا ہے این لام میم مادہ ہے یہ مجرد ہے علماء یعلموں سے اور تم جانتے ہو جانتے بوچھتے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے لئے کوئی ہمسر ہے ہی نہیں پھر بھی جو ہے وہ غلص علت آئیڈیاز کو اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے اور تم جانتے ہو وَا اور ان جو ہے حرف ہے اگر جیسے ہم کہتے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا یعنی کوئی کام کرنے کا وقت بھی ہمیشہ اللہ کے نبی کو بھی کوئی کام کرلوں گا انشاء اللہ آج کل ہم جو ہے وعدہ جو ہے اگر نہیں پورا کرنا ہو تو ہم کہتے انشاء اللہ ہو جائے تو یہ وہ ان اور اگر کن تم جو اللہ نے چاہا جو اللہ نے چاہا یا جو اللہ چاہے اور انشاء اللہ اگر اللہ چاہنا چاہت ہو وَإِن اور اگر کن تم یہ بھی دینج سے باہر ہے آپ کے تم سب فی رائب یہ پہلے آ چکا ہے اگر تم شک میں ہو اور اگر تم ہو شک میں مِمْمَا یہ الگ ہے مِن اور مَا الگ ہے اس میں جو مِن معنی ہوتا ہے مَا جو اب پھر آگیا آپ کی بارے نزلنا پہلے بتائیں کہ یہ جو مادہ کیا ہے نون زے اور لام یہ مجرد نظر آرہا ہے مزید فی نظر آرہا ہے مزید فی ہے اس لئے کہ ذا کے اوپر تشتیل لگی ہوئی ہے پھر دیکھیں یہ ماضی ہے کہ مزارہ ہے آخر میں نون علف نا آگیا ماضی ہے یہ سیکنڈ ہے فعلہ جب جائیں گے نا فعلتو پھر آئے گا فعلنا تو جو کچھ ہم نے اتارا انزلنا کے معنی بھی اتارنے کے ہوتے ہیں نزلنا کے معنی بھی اتارنے کے ہوتے ہیں فرض صرف یہ ہے کہ انزلنا ایک ساتھ اور نزلنا میں تھوڑا تھوڑا کر کے تو جو کچھ ہم نے اتارا اللہ اب دینہ اللہ میں نے کیا آتا ہے تھوڑا تھوڑا اتمام کے ساتھ اللہ اوپر اوپر اب دینہ اب کس کو کہتے ہیں بندے کو کہتے ہیں ہمارے بندے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا یہ آپ کی رینج میں نہیں آئے گا فاتو بھی ابھی چھوڑ دیں اس کو پس لے آؤ کیا لے آؤ سورتن سورت ایک سورت لے آؤ ایسی ممثل ہی اس کے مثال اس جیسی ایک سورت لے آؤ وا اور ابھی اس کے بعد جو ہے یہ ہے ادعو الگ بھی آیا تھا ادعو الہ سبیل رب کا تم پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف یہ جمع آرہا ہے وا ادعو دعوت کا لفظ بھی ڈال آئین اور واو مادہ بنتا ہے اس کے بعد پکارنے کی دعوت بھی تو ودعو یہ اصل میں تھا ادعو یہ بن گیا ودعو اور پکارو شہداکم اپنے حمایتی اپنے گوا اپنے حمایتی من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے اپنے حمایتی بلالو ان ابھی آیا تھا اگر کنتم تم ہو سوا دیکین سچے جمع اگر تم سچے ہو تو اب ایسی مثال جو ہے پروڈیوز کر لو فا آپ اگر تم نہیں آئے گا اس لئے اس کا مادہ پہچانے کہ جب یہ پورا ہو جائے گا یہ اگلی مرتبی ہو چکا ہے یہ پورا ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا اس کے بعد ایک تھنڈا سیشن چلے گا اسم کا وہ مرکب اتاؤسفی مرکب اتاؤسفی بہتی جس طرح کہ وہ کھچڑی بریانے کے بعد پھر کھچڑی بہتی تھنڈا کھچڑی پھر اس کے بعد جو ہے مشکل ترین جو اس کی چوٹی ہے وہ آئے گی کہ جو جس کے جس کے جو ہے وہ مادہ اس کے اندر واو یا آ جائے یا حمزہ آ جائے یا دو حرفیں دو جیسے آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے ایک پانچ اصول ہیں اس کے تہت جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جب تک یہ پورا ڈائیسٹ نہ ہو اس کو استعمال نہ کر لیں اس کو بڑھیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ تو سمجھ لیں گے شاید ہو سکتا ہے لیکن جو ہے واقی لوگ کنفیوز ہو جائیں گے سر ادس یہ اس کو چھوڑ دیں آگے فاتو دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یا تو نظر نہیں آ رہا اس کا مادہ جو ہے الیف تا اور یا ہے کئی نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا آپ نے سن لیا ہوگا فا ان لم تفعلو پس اگر لم تفعلو دیکھیں لم کے معنی جیسے ہم کہتے ہیں didn't didn't جیسے ہوتا ہے بالکل وہی ہے فا ان لم پس اگر نہیں کیا تفعلو تم نے واہ یہ بھی ابھی آپ کے لئے تھوڑا سا وہ ہے مشکل ہے ابھی چھوڑ دیں واہ اور لن کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں اس کو فلا لیا لم کے معنی نہیں اور لن کے معنی ہرگز نہیں پس اگر تم نے نہیں کیا اور تم ولن تفعلو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تم ہرگز نہیں پہنچو گے ٹھیک ہے تو لن کے معنی ہرگز نہیں تم ہرگز نہیں کر سکو گے فا پس ات تکو دیکھیں علیب بتا رہا ہے کہ یہ ہے امر پس بچو کس سے بچو انار آگ سے اللتی چونکہ نار موندس بولی آتی عربی زبان میں تو اللذی نہیں آیا اللتی آیا پس بچو اس آگ سے وقود یہ وقود جو ہے اسم ہے اس کے معنی ایندھن کے وقود جس کا فیول ہے کون انناس لوگ والہجارہ اس کا پردگے والہجارہ اور پتھر و او اددھ دیکھیں اب یہاں پہ اگر تھوڑا سا آپ نے ابھی تک ماضی مجھو لگ رہی ہے کہ دیکھیں او اددھا ابھی ایک تو مسئلے اس کے بھی ہے کہ دال دو مرتو ہے اس کے مادے کے اندر تو ابھی آپ کی نہیں سے باہر ہے کنفیوز ہو جائیں گے پریپیار گیا او اددد تو وہ تیار کی گئی ہے لل کافرین کافروں کے لئے ٹھیک ہے واہ اور اب دیکھیں یہ یہ اصل میں ہے بشیر دیکھیں یہاں سے چلیں اس کے مادے کے اندر دیکھیں یہ یہ مادہ ہے باہر باہر شین اور رے کیا بنے گا بشرا اس نے بشارت دی یو بشیرو وہ بشارت دیتا ہے یا بشارت دے گا لا یو بشیر چاہیے کہ وہ بشارت نہ دے لیو بشیر چاہیے کہ وہ بشارت دے اب جب اس کا امر بنائیں گے تو یہ گر جائے گا اور یہ ساکن ہو جائے گا بشیر تو جو ہے بشارت دے یہ اصل میں ہے بشیر و بشیر اور تو بشارت دے یہ ملا کے پڑھنے کے لیے جو ہے زیر لگایا ہے یہ تھا بشیر اور تو بشارت دے لیکن وہ قائدہ بہت زیادہ ڈائجیسٹ نہیں ہوا ہے لیکن پھر بتا رہا ہوں فَعَلَا يُفَعِلُ لَا يُفَعِل لِفَعِل فَعِل تو بشرا يُبَشِّرُ لَا يُبَشِّر لِيُبَشِّر ان کو جو آمانو ایمان لائے وَا اگر لِيُبَشِّر تو نہیں دینے لا بشارت دینے چاہیے تو یہ مطلب ہے نہیں 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 اگر جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لا اگر لِي کہہ رہے ہیں تو اس کے چاہیے وہ تھرڈ پرسن کے ساتھ اور فرس پرسن کے ساتھ ہوتا ہے لِيُبَشِّر چاہیے کہ وہ بشارت دے لا بشارت دے کس کی بات کر رہے ہیں نہیں یہ لا یو بشارت کہہ رہے ہیں پھر لِي یو بشارت کہہ رہے ہیں اور لا یو بشارت چاہیے کہ وہ نہ دے اچھا جی وَا اور عملو اور عمل کیا جو ایمان لائے اور عمل کیا عملہ عملہ عملو ماضی ہے یہ اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک انہ بے شک یا کہ بلانے کے لیے انہ لہم ان کے لیے ہے کیا ہے جنات باغات ہیں اس کے تجری جیسے ہمارے اردو میں جاری کہتے ہیں جاری ہونا جاری تجری جاری ہے یہ بھی دیکھیں اس کا مادہ جیم رے اور یا ہے یہ فیلے غیر صحیح ہے یہ بھی آپ کے نینج میں اس کو ہونا چاہیے جرایا یجریوں تجریوں وغیرہ لیکن تجریوں نہیں پڑھا ہمیشہ تجری پڑھتے ہیں یہ قاعدہ ہے بہلا وہ آگے پڑھیں گے تو جنات ان باغات تجری بہتی ہیں جاری ہیں من تحت ما تحت جس کے معنی نیچے کے ہوتے ہیں ما تحت کہتے ہیں تو من تحت جس کے نیچے ہیں کیا ہیں جاری ہیں الانہار نہریں اردو میں انہار بولتے ہیں کن لما یہ یاد رکھنا پڑھے گا یہ حرف ہے جب کبھی اب آگیا روزے کو اس کا مادہ کیا ہے رازہ اور کا اگر یہ ہوتا رزہ کو انہوں نے رز دیا اگر یہ ہو گیا روزے کو پڑھ چکے آجاب مجھول ہے یہ مجھول ہے کن لما جب وہ رز دیے گئے یا جب وہ رز دیے جائیں گے اتنی یقینی بات ہے جب کبھی وہ رز دیے جائیں گے منہا یعنی اس چندت میں من سمرا سمرا کے مطلب ہے ایک پھل اور منس کوئی سا بھی پھل دیا گیا تو کیا کہیں گے رسکن رسک کے طور پر قالو حالی کہیں ماضی لیکن جو ہے اتنا یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی کہہ رہے قالو تو وہ کہیں گے حازہ دس حازہ بنیتا ہے دس یہ ہے اللذی وہ اب دیکھیں روزکنا آگیا رازہ اور کاف یہ پھر مجھول ہے رزکنا ہم نے دیا روزکنا ہم دیے گئے تھے من قبل اس سے پہلے یعنی ایسی چیزیں تو ہم پہلے دیے گئے تھے ایسی تھی شکل کے لحاظ سے جو ایسی ہوں گے ذائقے کے بار دوں وہ اتو بہی یہ بھی آپ کے دے وہ نہیں آئے گا علف تا اور یا مادہ ہے آپ کے رین سے باہر کم سے کم یہ سمجھ لے گئے یہ بھی رین سے باہر ہے لہٰذا پڑھنا ہے آگے جا کے وہ اتو بہی اور دیے گئے تھے واقعی متشابہ متشابہ ملتے جلتے similar قسم کیجئے تو ان کو وہاں پر دی گئی تھی وا اور لہم لِلَّا والے اور ان کے لیے ہے فیحا اس کے اندر یعنی اس جنت میں ازواجم متحرہ ازواج اس پاؤس سے اس کہتے ہیں اس کو انگلیش کا لفظ ہے اس پاؤس بلکل صحیح ہے یعنی مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد تو ان کے لیے ہے ازواجم متحرہ کیا پاکیزہ جھوڑیں یا پاکیزہ بھی آگے چلیں ازواجم متحرہ وا اور ہم وہ سب ہم ہوا 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 ہم اور وہ سب دے کے معنی میں ہے اور وہ فیحا اس کے اندر خالدونہ خالد رہنے خالد تیرہ ہمیشہ رہنے والا خالدانے دو اور جمع ہو جائے گا خالدونہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کو نکالا نہیں جائے خالد دون کے معلی بڑے احتمام سے اس کو جو ہے رکھا گیا وہاں پر پتہ نہیں اب یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو کبھی ایسا ہوتا ہے جگہ مطلب یہ کہ ایک possibility ہے جیسے مطلب جیسے اب ایجادات بڑھ رہی ہیں تو اضافتہ اگر ایجادات جو ہے جیسے مجھے حرد ہوتی ہے کہ برراک کا لفظ جو ہے وہ کتنا کتنا اپورپریئیٹ ہے برک سے زیادہ کوئی چیز تیز ہو نہیں سکتی تو برراک کتنا صحیح اپورپریئیٹ نام دیا گیا ہے تو اسی طرح سے جو ہے جو نئی ایجادات ہوئی ہیں اس کو انہوں نے اپنے چونکہ ان کے پاس مادے کے ورڈ تھے مطلب مادہ تو تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے پھر all love develop کر لیا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو انگلیش سے لے کے آتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہمارے بنیادی کوئی نہیں ہے لہٰذا کیا ہوتا ہے انگلیش سے as it is جو ہے وہ بولے روڈیں خالی پڑی ہیں بہت عجیب سی بات ہے روڈ بھی نہیں اور روڈیں بھی خالی پڑی ہیں لیکن چونکہ ان کے پاس تھا بنیادی لفظ تھا اس لئے انہوں نے develop کر لیا ہم نہیں کر سکے وہ ہم فیہ خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس کو یہی پر رکھتے ہیں پچیس آیتیں پانچا تجیس میں انہ sweetheart انہ کے معنی بے شک کے ہوتے ہیں انہ کے معنی بے شک کے ہوتے ہیں لیکن جب جمعلے درمیان میں آتا ہے کیے کا مفہوم پیدا کرتا ہے بے شک کا تو اس کو وہ انہ اور اگر بے شک شروع سے ہوگا تو انہ آئے گا انہ государ اگر قرار یو یہاں پر رکھیں میرے خالے کافی ہے ٹھیک ہے یہاں پر رکھتے ہیں کوئی بات پوچھ تو پوچھنے اب اس کے لئے کم سے ایک زہن نے تیار کروا دیا تو پچھنے کو دبالا ریپیٹ کرنے اور دیکھنے کہ اس میں سے کون سے آپ کے پنچس میں اکرار ہے اسی طرح پہ کام جارے ہیں ابھی آپ ڈاکٹر اسرار نہیں بن کریں لیکن سر بنیں گے اسی امید کو شروع کیا آپ جتنا بھی سفر کر رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھی کہ انالیسس کرنے کا وہ ڈالیں مابدہ اندر یہ سینٹنس کے انالیسس اس لئے قرآن حکیم کو چار لیول کفڑھنے کی ضرورت ہے ایک تفسیری لیول ہے ایک معانی لیول ہے اور ایک اس کی انالیٹکل لیول ہے جس کو آپ کو کرنا ضروری ہے ایک ایک سینٹنس ایک ایک آئیت کو لیں اور اس میں دیکھیں کہ کون سی چیز ابھی ہم نے کفڑ کر دی اب غیر صحیح الفاظ جب آئیں گے تو انجینئر حضرہ جو بیٹھیں یہاں پر وہ بڑا خوش ہوں گے اس سے کہ تو سارا اول تو سبھی انالٹیکل ہیں یعنی روڈ ورڈ جو ہے اس سے پورا درفت آپ نے بنتا ہوا دیکھ لیا ہے پورا درفت بنتا ہوا دیکھ لیا ہے کہ فعال آپ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے ہر چیز بنتے چلے گا اس سے ہر چلے گا انشاءاللہ جو ہے اگلی مرتبہ اس کو دوبارہ جو ہے یہ فعال ہے اس کو دوبارہ کے اور پھر ہم اسم پر آ جائیں گے کچھ گیپ جیسے اب دیکھیں قرآن شکے پڑھ رہے ہیں تو یہی ہماری جو اپلیکیشن بھی ہو رہا ہے یہی ہماری پریکٹس ہو گئی جملے بھی آ گئے ترمیان میں مازی موزارے سب ملا جلا کے آ رہا ہے تو جہاں پر جو چیز آ گئی تھی جو آپ نے پڑھ لی تھی اس کا انیسس کر کے ہم نے کر لیا اس کے ساتھ ساتھ اگلا ذہن ہی بن گیا کہ اب جو ہے بعض جگہ مادے پہچاننا ہی مشکل ہو جاتے ہیں وہ کیوں ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یا تو اس میں حمزہ آ جائے یا پھر اس کے اندر جو ہے دو ایک جیسے آ جائے جیسے میم ڈال اور ڈال مددہ تو یہ مددہ نہیں کہیں گے وہ کہتے ہیں مددہ ملا دیتے ہیں یعنی اس کو ملا کے پڑھتے ہیں اسی طرح سببہ جیسے اسباب بنتا ہے تو سببہ نہیں کہتے سببہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح جو ہے اگر واو یا آ جائے کسی کے اندر تو واو اور یا جو ہے کبھی ڈال ہو جاتے ہیں کبھی جو ہے واو یا میں بدل جاتا ہے کبھی یا جو ہے واو میں بدل جاتا ہے تو اس کے ایک selected پانچ رول ہیں جس کے مطابق وہ بدل جاتا ہے اگر وہ رول آپ سے سمجھ لیں اس کی اپلیکیشن کر لیں تو یہی چیز جو ہے یہ ساری گردان جو ہے وہ اس کے ساتھ بن جائے گی اب جو ہے لیکن کم سے کم اس کو پہلے آپ ڈائجسٹ کر لیں اپنا ایک ذہن کھول لیں کہ اس کے بعد آخری جو مشکل چیز ہے جو وہ ہے کہ جس کے اندر فیلے غیر صحیح یہ سارے صحیح والے ہم نے پڑھ لئی ہیں اب غیر صحیح والے جو ہے وہ دو تین لیکچر کے بعد شروع کریں گے جب یہ ڈائجسٹ ہو جائے تھا انشاءاللہ قرآن کا سب سے چھوٹا بڑھ جو ہے وقتی ہے قاف زیر قی جس کو آپ پڑھتے ہیں وقتی نا عذابن نا بچہ وقتی نا عذابن نا اب یہ قاف نا تو پڑھا چل گیا آپ کو کہ یہ ضمیر ہیں اب ایک بڑھ ہی بچہ اب اس کا مادہ بتائی قی اس کا مادہ کیا قی تری حرفی ہے تین حرفی مادہ تین حرفی مادہ واقعی ہے اس کا مادہ جو ہے واو کاف سوگیا ہے ایک 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 ادھر حرفی علت ہے ایک ادھر حرفی علت ہے واو اور یا انہیں ایڈنٹیفائی کروا ہے یہ دولوں حرفی علت ہیں یہ بیمار ورڈز ہیں ایک طرح سے اور ان سے جان چھوڑانے کی کوشش کی جاتی ایک سائلنٹ کہنا اتنی چھوٹی جان اس میں کہ صرف قی رہے گیا ہو آپ اس کا مادہ نہیں پہلاتے ہیں لیکن سمجھ جو آپ سمجھ جیسے آپ انشاءاللہ جب سورت دن کے بعد یہاں سے نکلیں گے تو اس قسم کی کوئی چیز آئے گی کہ آپ کون سمجھنا ہے یہ غیر صحیح ہے اور پھر آپ اور پھر آپ مادے ایساور کریں گے ایساور کریں گے اس لئے آپ کو یہ دکابیں یہ خرد دوائی ہیں کہ وہاں جہاں وہ ورڈ آئے آپ جائیے اس لئے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ غیر صحیح ہے اس کا مادہ یہ رہا ہے اب اس مادے کو جو آپ بنانا شروع کریں گے اور یہ لازتھو آپ کو آگے بتائیں گے وہ لگانے شروع کریں گے تو آپ کہیں پہنٹ دیں گے بات بچاؤ اپنے آپ کو سب بلکے یعنی کی کی جمع جا بنے گا کی کیا تم سب بچو پر اگر وہ آ جائے گا تو پھر یہ خانہ کلا رکھیں پڑا کہ جس کے اندر فیل غیر صحیح آپ صحیح تک پہنچ گئے ہیں یہ مضبوط ہوگا یہ ڈائجسٹ ہو چکا ہوگا تو پھر ہم شروع کریں گے لیکن اگلے دو تین لیکچر جو ہے بہتکل آسان ہیں وہ اسم پہ اس پہ اسم سمیٹ دیں گے ہم انشاءاللہ کس کی والے کی آتی ہیں جو ہے ایک کٹیگری نہیں ہے اس کے پر دو آگئے واو اور یاوی واو بھی آگئے یاوی آگئے ڈبل آگیا اس میں صرف حمزہ تاؤ یا ایک ہی ہے ایک ہی ہے جب دو کٹیگری ہوتی تو آگے بڑھ جاتی لیکن اصول بڑا آسان ہے پانچ اصولوں پہ پوری جو ہے امارت کھڑی ہوئی ہے اس کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آپ دیکھیں کہ ایک کل قبائل جو ہے وہ دو دفت تا آجائے تو ایک کٹا ڈراؤ کر دیتے ہیں اور ایک قبائل ہے جو نہیں ڈراؤ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پران حکیم میں دونوں یوز کی ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَحِنُ مَلَائِتَا یا دونوں تے یوز کی ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَحِنُ مَلَائِتَا یا دونوں تے یوز کی ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَحِنُ مَلَائِتَا یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بعد میں آپ جب کر رہے ہوں گے تو خود پردک بھی لگا بات کر لیں جے پھول کر لیں جے یہ کیسے آگے یہ کیسے آگے جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے جو آپ کو بتائی جاری جو بنیادی ہے 90% اس کے اوپر بیس کر رہا ہے سکتا ہے اور جب تک آپ نہیں ان کی گردانوں کو یاد کریں گے تو اس وقت تک آپ جو نہیں یاد کرنے ہوئی چھوڑ گئے 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 اور دو چösڑ گئے چھوڑ چھوڑ گئے چھوڑ گئے تو ایٹلیس چھوڑ گئے ماں پہچان بہت آپ لکھنے تو نہیں جارے آپ لکھنے نہیں جارے اوریٹر بننےinch streaming بولنے نہیں ابھی ھی حدیث کو بھی ۔ آپ پہ دیکھنا رہے nogle یہ کوئی سوال ہوتا ہے چلیں سبحانہ کر اللہ ہماری ہم دیکھا شکر رائلہ رائلہ